پرخیات ودیویتہ رہے ہیں آپ دسویں راجستان ویدان سبا کے پرتشت سدس سے بھی رہے ہیں آپ تیس جولائی دوہجار انیس سے اٹھارہ جولائی دوہجار بائیویس تک پشتب منگال کے راجعپال بھی رہے ہیں ورطمان میں بائیس اگس دوہجار بائیویس سے آپ بارتیہ گنڈ راجعہ کے چودویں اپراشت پتی ہیں آپ مکھر ابی وقتی کے لیے پرتشت ہیں آپ کے بشال ورارت ونمر و ہردے اسپرشی ویتتو کو سادر نمن کرتے ہوئے آپ سے ونمر انرود اپنے ادبودن مار درشن سے ہمارا گیان وردن کرنے کی کرپا کریں مانین یہ اپراشت پتی مہد ہے سب سے بڑی مشکل آتی تب ہے جب آپ ان کے سامنے ہوتے ہو جو آپ کو پوری تر جانتے ہیں اور یہ سنکٹ میرے سامنے ہے اپنوں کے بیچ میں بولنا یہ میرا قد نہیں ہے مجھے یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میرا وقتبے پکتبے انہوں پچارک رہے گا ویدان صلاح کے ادھکش سری واسودیو دیو نانی جی آپ سے میرا پرانا پریچہ ہے راجنی تک اکھاڑے میں انہوں نے جتنا میرا ویروت اجمیر میں کیا سار تکلوب سے کیا سدہ مجھے یاد رہے گا اور ہمارے سامن بلکل کی کریں گے میں کہہ سکتا ہوں واسودیو کٹمکم جو ہماری سانس کرتے کی ویراست ہے ہزاروں سال کے دنیا اس کا پہتان سکی ہے اس کا لوہا مان سکی ہے اور جی ٹوینٹی میں سب نے دیکھا ہے آپ اس کے پرتیب ہیں مریادیت ہو کر کٹاک شپون تریقے سے ویروت کرنا کوئی آپ سے سیکھیں راجستان پردیش بھوگولک دستی سے سب سے بڑا ہے سانس کرتیک درستی سے ہم ایوال درجے کے ہیں اس پرانت کا مکھے منتی ہونا بہت بڑے سو بھاگے کی بات ہے اور یہ سو بھاگے جس طریقے سے ملا ہے ماننے بزنلاج جی کو تو اپنے سب کو ایک سنکیت ملتا ہے کہ بھارت بدل گیا ہے اور اب سب کچھ ممکین ہے کم سمیہ میں ماننے بزنلاج جی نے لوگ پریعتہ حاصل کی ہے میں ماننے بزنلاج جی سے کہوں گا کم سمیہ میں حاصل کی ہوئی لوگ پریعتہ کو بڑھانا اور بچانا دونوں آپ کے اوپر ایک چنوٹی ہیں اور مجھے کوئی شنکہ نہیں ہے یہ کھرے اُترے گے راجستان کا سو بھاقی ہے کہ راجستان کو دو اُکمکھے منتری ملے ہیں دیاء کماری جی اپنے پرباو انبھو اور جنڈر کے حساب سے بہت بڑا یوگدان کر پائیں گی اور پرباو سو لیں گی اُکمکھے منتری ڈوکر پرینٹن بیروا کا جیون میں نے دیکھا ہے مزدوری کرتے ہوئے شکشہ پراب کرنا ایم اے بننا ایم فیل کی ڈگری پراب کرنا پی ایس ڈی کی ڈگری پراب کرنا ایل ایل بھی کرنا آسان نہیں ہے میں نے خود راستہ اپنایا ہے اور میں جانتا ہوں کتنا کشدائی ہو سکتا ہے ان کے لئے بہت بڑا سو افسر ہے انہوں نے جو جیون جیا ہے وہ بہت ان کے کام آئے گا اور راجستان کی جنتہ کا نیسی گروپ سے فائدہ ہوگا مجھے آشا تھی کہ پرتی پکش کے بہت سے لوگ یہاں ہوں گے ان کی انپسٹی مجھے تھوڑی کھل رہی ہے پر میں مان کر چلتا ہوں کہ کوئی ایسا کارن ہوگا جس کی وجہ سے وہ آج نہیں آ پائے سوچنا میں ہونا آج کے دن کوئی نہیں مانے گا سوشل میڈیا اتنا زبردست ہے میں پرتی پکش کے ہر صددشے کو میرا پرنام کرتا ہوں اور یہ وہ ورگ ہے جو بیدھان سبھا کے لیے ریڈ کی ہڈی کا کام کرے گا وہ پراشت پتی کی وجہ سے میں لوگ سبھا کا اسپیکر نہیں ہوں راج سبھا کا ہوں پر راجستان کا پرم سوبھا گئے ہے کہ اوم برلہ جی وہاں ہیں ہم دونوں میں بیچار منتن ہوتا رہتا ہے ان سے میں نے گیان پرافت کیا اور ایک ہی بات کہی جب کرسی پر بیٹھوں تو سب سے پہلے باہنی طرف دیکھو میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا بھگوان نے شریر کا نیرمان کیا ہے اور دل باہنی طرف ہوتا ہے ستہ پکس دائنی